بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اید الازہا پر قربانی کے حوالے سے ایک بہت اہم ریسپی جب قربانی کی جاتی ہے تو ہمارے گھر میں سب سے پہلے یہی ڈش پکتی ہے اور ناشتہ جو ہے وہ اسی کلیجی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس مرتبہ کلیجی ہم بلکل ہٹ کے بنائیں گے یہ اتنی شاندار بن کے تیار ہوگی کہ کیا ہی کہنے نہ اس کا کلر خراب ہوگا اور نہ یہ ہارڈ بن کے تیار ہوگی بلکل مکھن کی طرح سوفٹ اور آلہ بن کے تیار ہوگی آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کلیجی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ہاف کے جی ہم نے مٹن کی کلیجی لی ہے آپ بیپ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کلیجی کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو کلیجی کا کلر بھی چینج لگ رہا ہے اور اس میں بلڈ بلکل بھی نہیں نظر آ رہا ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم نے اسے اچھے سے واش کیا ہوا ہے کلیجی کو واش کرنے کی جو ریسپی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور وزیٹ کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے بہت سی ٹپس اور ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ دہی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور دہی کو یہاں پر ہم بہت اچھے طریقے سے سب سے پہلے پھینٹ لیں گے اور اب اس دہی پر یہاں پر ہم کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ادرک اور لیسون کا پیسٹ ایڈ کریں گے سب سے پہلے اور ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں یہ خشک دنیا پاودر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اس سے جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت ساتھا ہے اور یہاں پر ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے نمک آپ نے ابھی اس میں بالکل بھی نہیں ایڈ کرنا میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ نمک اس پوائنٹ پہ کیوں نہیں ایڈ کرنا اور کہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر ان سپائسز کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر دہی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں کلیجی ایڈ کریں گے جس کو ہم نے واش کر کے رکھا ہوا تھا اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے رکھیں گے فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجئے گا اسے ہم میرینیٹ کریں گے تاکہ اس کا زبردست سا ٹیسٹ آ جائے آپ چاہے تو آپ اسے فوراں سے بھی کوک کر سکتے ہیں ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیاز پر رکھیں گے ایک قدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ کوکنگ آئل کا ہے وہ ہم اسے ایڈ کریں گے آپ کے پاس گھئی ہے تو گھئی ایڈ کر لیجئے گا کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس پیاس کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو پیاز کو بری کٹنگ میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم پکائیں گے جب تک کہ لائٹ گولڈن سا کلر نہ اس کے اوپر آنے لگ جائے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں ثابت زیرہ ہے لونگ ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے یہ دونوں چیزیں بیسیکلی اسی لیے ڈالی جائیں گی تاکہ کلیجی کی سمیل کو ختم کیا جا سکے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے پیاز میں لائٹ براؤن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس ہری مرچوں کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اسے بری کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو پیسٹ والا فلیور ہے وہ بہت زبردست آتا ہے یہ لیں جی یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ اس مسالے کی ہم نے زبردستی بنائی جو ہے وہ کرلی ہوئی ہے اس مسالے کو آپ نے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس سے یہ ہوگا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ بہت ہی زبردست سا آئے گا ٹھیک ہے کچھا کچھا مسالہ آپ نے بلکل بھی نہیں رکھنا ہے اور اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہافٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہافٹی سپون حلدی ایڈ کریں گے ہافٹی سپون زیرا پاوڈر اور ہافٹی سپون خوشک دنیا پاوڈر سپائسز جو ہیں وہ آپ یہاں پر تھوڑے ایڈ کریے گا کیونکہ ہم نے کلیجی کو میرینیٹ کرتے ہیں ویبی سپائسز جو ہیں وہ ایڈ کیے تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کی ہم بنائی کر لیں گے مسالے کی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کلیجی جس کو ہم نے آدھے گینٹے سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پریج میں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسی باول میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے پانی نہیں آپ نے بہت زیادہ ڈالنا کیونکہ یہ جو دہی ہے یہ اپنا پانی چھوڑے گی اسی پانی میں اس کلیجی کو ہم اچھے طریقے سے گھلا لیں گے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم کریں گے اور اسے تقریباً ایک سے دو منٹ تک ہم بنائی کر لیں گے کلیجی کو بنانے کے لیے ایک چیز کا آپ لوگ خیال رکھا کریں گے اس میں سپائسز جو ہیں وہ کم جاتے ہیں یہ کوئی دعوت کی ڈش نہیں ہوتی جس میں جو سپائسز ہیں وہ بہت زیادہ ایڈ کیے جاتے ہیں بلکل بھی نہیں لائٹ سا ہم اسے تقریباً تین سے چار چیزوں سے بنا کے تیار کر لیں گے اسے ہم یہاں پر کور کر کے پکائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے گیس کا فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور بیچ میں ایک سے دو مرتبہ آپ چمچ چلا کے دیکھتے رہیے گا کہی یہ نیچے نہ لگ جائے اتنی دیر میں پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور کلیجی بھی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل جائے گی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً سات منٹ اسے میڈیم فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اس کا وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور ابھی یہاں پر کلیجی میں تھوڑی سی کسر باقی ہے تھوڑی سی یہ کچھی ہے اور اب اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ہاف کپ پانی آٹ کریں گے اور گیس کا فیم بلکل لو کر دیں گے اور اسے ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر یہاں پر آپ دیکھیں اسے کور کیے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں بلکل لو فلیم پر دس منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کلیجی مسالہ جو ہے ہمارا وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے فلیم کو یہاں پر ہم آف کر دیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ہرہ دنیا ساتھ ہی ہم اس میں بری کٹ کی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کریں گے یہ آپشنل ہے ون ٹی سپون ہم اس میں گھرہ مسالہ ایڈ کریں گے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون نمک ہے نمک اس پوائنٹ پر آپ لوگ ایڈ کریے گا جب آپ اسے سرپ کرنے لگے ہوں گے پہلے آپ نے نمک اس میں نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اگر آپ پہلے سے اس میں نمک ایڈ کریں گے تو کلیجی جو ہے وہ بہت ہارڈ بن کے تیار ہوگی ہمیں تھوڑی سی سوفٹ ہی چاہیے ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست پیسٹی شاندار سی مسالہ کلیجی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ اندر سے بلکل مکھن کی طرح بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی ضرور اسی طریقے کو فالو کر کے اس بکرائید پر کلیجی کو اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ سپیشل وہ ڈیش ہے جو عید والے دن بہت شوک سے کھائی جاتی ہے اس بکرائید پر آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا پھر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساس آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتی ہوں آپ سبی سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں